اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ ایسے کون سے تین گھر ہیں جن پر اللہ کا کہہر ہوتا ہے یعنی کہ ایسے کون سے گھر ہیں جن سے اللہ تبارک وطالہ نفرت کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اس پیاری سی ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے اور اپنے خطبے کے دوران فرمایا اے لوگو تین گھر ایسے ہیں جن پر اللہ کا کہہر ہوتا ہے تو اگر آپ کی گھر میں بھی یہ تین کام ہوتے ہیں تو آپ ان کو آج ہی صدھار لیجئے اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیجئے حضرت علی نے فرمایا وہ تین گھر یہ ہیں نمبر ایک جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اوچھی ہو حضرت علی نے فرمایا ایسا گھر جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اوچھی ہو یعنی کی جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے زیادہ آتی ہو تو ایسے گھر کو فرشتے کوستے رہتے ہیں اور کہہر ہوتا ہے آپ کی گھر میں بھی عورتوں کی آواز مرد سے زیادہ اوچھی ہو یا میری کوئی بہن ایسا کر رہی ہو تو آج ہی توبہ کر لے ورنہ اللہ آپ کے گھر کو پسند نہیں کرے گا نمبر دو حرام مال کھانے والے گھر پر جس گھر میں کسی کے حق کو مارے ہوئے پیسے ہو یعنی کی ایسا گھر جو حرام کے پیسے سے روشن ہوتا ہو جس گھر میں حرام کے پیسے سے روٹیا بنتی ہو ایسے گھر سے اللہ نفرت کرتا ہے تو آپ بھی ایسی گلتی کر رہے ہو آپ کے گھر میں بھی اگر حرام کے پیسے آ رہے ہو تو آپ بھی اللہ سے توبہ کر لے ورنہ اللہ آپ کے گھر کو بھی پسند نہیں کرے گا نمبر تین مہمانوں سے نفرت کرنے والا گھر تو حضرت علی نے فرمایا اے لوگو تیسرا گھر وہ ہے جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہیں تو زبرائل علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے گھروں کے نمازوں کا ثواب فرشتے لکھا نہیں کرتے ایسے گھر میں بھی اللہ تبارک و تعالی نفرت کرتے ہیں ایسے گھر پر بھی اللہ کا کہہر ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ کو بھی مہمانوں سے نفرت ہے اگر آپ بھی ایسا کر رہے ہو تو اللہ سے توبہ کر لو ورنہ اللہ آپ کی بھی عبادت قبول نہیں کرے گا تو آپ کے گھر میں یہ تین کام ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کام ہو رہا ہے تو آج ہی اللہ سے توبہ کر لے اللہ تعالی آپ کو بے شک ماف کر دے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کاموں سے بچائے رکھے اور اللہ رحمت بنائے رکھے